بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میریوٹیف جینل رابیاس بیسٹ ریسپیز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سوژی کی حلوے کی ریسپیز شیئر کروں گی اسے ہم سوژی کی برفی بھی بولتے ہیں جیسے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور شبی برات پر تو اسے خاص طور پر بنائے جاتا ہے اور ہر گھر میں یہ بنتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو فل باش کریں کہیں سے بھی اس کی بنا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بن کر ریڈی ہوا حلوہ اس میٹھر سے آپ ضرور بنائیں اس کے لئے ہم نے ایک برطن لے لیا ہے اس کو ہم گرم کریں گے اس میں ہم آدھا کپ دیسی گھی ڈال کر اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس میں ہم تین کپ سوژی ڈالیں گے سوژی کو ہم نے اچھے سے چھان کر لیا ہے آپ ضرور چھان کر لیں سوژی کو تو یہاں پر ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے اچھے سی خوشبو نہ آنے لگے اور اب ہم یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹس لیں گے اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون کو ناریل کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون بادام اور دو ٹیبل سپون کاجو بھی ہم نے گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک برتن لیں گے کوئی موٹے تل کا برتن لیں گے اس میں ہم چاشنک ریڈی کریں گے تو یہاں پر ہم третьن کپ شکر لیں گے اور تین کپ پانی لیں گے ہمیں تینوں چیزوں کی کونٹیٹی برابر رکھنی ہے سوجی شکر اور پانی تینوں ہم برابر رکھیں گے تب جا کر ہمارا پرفیکٹ حلوہ ریڈی ہوگا یہاں پر ہم نے تین کپ پانی لے لیا ہے اور اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے فل فریم پر اور اب ہم ایک ٹری لیں گے یا اس طریقے کا آپ کے پاس کوئی برطن ہو اس پر ہم گے کو اچھے سے گریس کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے اور اب ہم یہاں پر تھوڑا سا کاجو بادام اور پستے کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے ناریل کو بھی گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس برطن پر اس کو ہم لگا کے اچھے سے گرنش کر دیں گے اور یہاں پر ہماری چاشنی بہت اچھے سے پک رہی ہے جب یہ گاڑی ہو جائے چاشنی ہماری بہت اچھے سے پک رہی ہے اس کا جو بھی جھاگ ہے اوپر سے ہم اسے نکال کر ریموو کر لیں گے اور اس کو ہمیں برابر چلاتے رہنا ہے قریب تین سے چار منٹ کے بعد اسے فل فلیم پر ہم پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے جب یہ ہلکی ہلکی گاڑی سی ہونے لگے تو اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی ہماری اچھی گاڑی ہو چکی ہے اور اسے ہم چلاتے رہیں گے اور یہاں پر یہ گاڑی ہونے لگی ہے تھوڑا سا دو سے تیم نٹ ہم نے اسے چلایا اس کے بعد ہم آدھا کپ اس میں دیسی گی اور ڈال دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے چلائیں گے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے تو گائز یہاں پر یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس نے گی کو بھی سائٹ سے ریلیز کر دیا ہے اب ہم اسے ٹرے میں نکال دیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے فائلہ دیں گے اور اب ہم اس پر ڈرائی فروٹس کو گارنش کر دیں گے اس کے بعد اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے کم اس کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم اسے چیک کریں گے اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا پریس کر دیں تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے قریباً 30 سے 35 منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسکوائر شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈائیمنڈ شیپ میں اسے کٹ کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے پیسز کو چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کے کناروں کو بھی کٹ کر لیں گے تھوڑا سائٹ سے بھی اور اس کو ہم نکالتے جائیں گے ایک ایک پیس کر کے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست من کر ریڈی ہوا ہے ہلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پر اسے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے گائز ویڈیو بسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشنز آپ تک پہلے پہنچیں ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ